بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنانے جا رہے ہیں مطن کے پائے مطن کے پائے ہم مٹی کی ہانڈی میں بنائیں گے بلکل نئے انداز سے اس طریقے سے آپ نے پوری یوٹیوب پہ کبھی پہلے نہیں دیکھا ہوگا یہ والا طریقہ اور اتنا آسان ہے اور بہت مزیدار اس سے بنتے ہیں کہ دو لٹر ہم نے پانی لے لیا ہے مٹی کی ہانڈی میں اور کچھ کھڑے مسالے اس میں ڈالیں گے دارچینی تین سے چار پیس دو بڑی الائچی اور دو چھوٹی الائچی چار عدد پائے ہم نے لیے ہیں مطن کے بکرے کے اور یہاں پہ ایک ٹیبل سپون لے لیا ہے سفید زیرہ ثابت اور ثابت سونف لیا ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون کالی مرچ ثابت تو یہ سارے مسالے ہم نے ڈال دی ہے اس میں اور نمک ڈالیں گے ہم دو ٹی سپون لیکن نمک ہم بعد میں بھی ڈالیں گے کیونکہ جتنا شوربہ ہو اسے حساب سے نمک کا ایڈیشن ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں پائے آپ جب لینے لگتے ہیں تو ایک تو جلا کے صاف کیے ہوتے ہیں ایک آپ ویسے ہی صاف کیے ہوئے آپ کو ملتے ہیں بینہ جلائے بینہ جلائے جو صاف کیے ملتے ہیں اس میں کبھی کبھی سمیل رہ جاتی ہے لیکن جو جلا کے صاف کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیسٹ رہتے ہیں تو آپ جلا کے صاف کیے ہوئے لیں اس کے بعد میں نے اس کو آٹے میں بہت اچھی طرح رب کر کے ان کے اوپر آٹا پھر اس کو صاف کروایا ہے تو یہ بہت اچھے صاف ہو جائے ہو گئے ہیں ان کے اوپر وہ ایک گریسی سی جائے وہ نہیں رہ گی تو یہاں پہ اس کو ہم نے دو تین دفعہ عبال آنے تک تیز آگ رکھنی ہے اور جیسے ہی پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے تب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بلکل سلو آگ کر دینی ہے دم والی آگ پہ اب ہم نے اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس اتنی ہی آپ نے آگ رکھنی ہے اب یہ چونکہ مٹی کی ہانڈی ہے تو اس میں سٹیم بہت اچھی لوک ہو جاتی ہے ایک بار یہ گرم ہو جائے نا تو یہ پریشر کوکر کی طرح پھر اس میں سٹیم لوک رہتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تین گھنٹے ہوئے تھے اور تین گھنٹے میں ہی یہ دیکھیں کتنے اچھے پائے ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں کوئی بھی ہم نے ایکسٹرا کوئی سوفٹنس کے لیے چیز نہیں ڈالی آپ نے آگ بلکل سلو رکھنی ہے پھر یہ مزے کے پکتے ہیں ادروائز یہ اتنے ٹیسٹی نہیں بنتے اور اس کا فائدہ بھی تب ہے جب آپ اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ پکائیں تب اس کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ برقرار رہتی ہے اب دوسری طرف پائے ہمارے ہوئی رہے ہیں اسی سلو آگ پہ پڑے ہیں تو اس سائیڈ پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ون فورت کپ لیا ہے کوکنگ آئل کیونکہ پائے کے اندر اپنا تیل بہت زیادہ ہوتا ہے چکنائی ہوتی ہے اور لے سے ایک قسم کی ہوتی ہے تو ہمیں اس لیے تھوڑا سا اس میں آئل ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ایک عدد پیاز بڑے سائز کی باریک چوب کی ہے اس کو ہم نے گولڈن کر لینا ہے یہ الگ سے میں اس لیے کر رہی ہوں کہ دوسری طرف پائے ہمارے اور بھی اچھی طرح سٹیم پہ ان کا ہڈی کا جوس جو ہے وہ نکلتا رہے اسی سے شوربہ مزے کا بنتا ہے اسی سے ہی ٹیسٹ زیادہ اچھا تھا یہ اتنے کوئی آلہ ہوتے ہیں کمر درد جوائنٹ درد کے لیے کہ آپ کی سوچ ہے اور یہاں پہ جیسے ہی گولڈن ہوا پیاز تب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے سبز مرچ ایک ٹی سپون بھر کے تین سے چار عدد ہم نے باری کٹلی تھی اور یہاں پہ ایک بڑے سائز کی ٹماتر ہم نے پیوری بنا کے وہ ڈال دی ہے تو یہاں پہ ٹماتر کو پکنے تک ہم نے اس کا مسالہ پکا لینا ہے تاکہ اس کا آئل اوپر آ جائے اور مسالہ اس کا اچھی طرح بھن جائے مسالے کو کچھا نہیں رہنا چاہیے کیونکہ پائے ہم نے کوئی ان کو فرائی نہیں کیا کچھ نہیں کیا ڈائریکٹ ہم نے بوائل کیا ہے پانی کے اندر صرف سپائس ڈال کے تو مسالے کو بہت اچھی طرح پکانا ہے آپ نے یہاں پہ ڈیڈ ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ ڈالی ہے کیونکہ ہم نے سبز مرچیں بھی ڈال دی ہیں تو مرچ اور نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیا کریں اور نمک میں نے یہاں پہ اور شامل کر دیا ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون بھر کے سفید زیرے کا پاودر ڈالا ہے پہلے بھی ہم نے سفید زیرہ ثابت ڈالا تھا یہ جو مسالے ہیں نا یہی اس میں ٹیسٹ دیتے ہیں تو آپ نے یہ مسالے اسی طرح ڈال دینے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں کوئی ایکسٹر ڈبے والا مسالہ یا ریڈی میڈ مسالہ نہیں ڈالا اپنے ہی گھر کے مسالوں سے اس کو بنایا ہے اور اب بہت اچھی طرح گریوی کو پکا لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے ہوئے اس کو پکائیں تاکہ یہ کوئی سات آٹھ منٹ یا دس منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے ہوئے میں نے بتایا نا کہ اسی اسی گریوی کو ہم نے سوری اس مسالے کو ہم نے اتنا اچھا پکانا ہے کہ اس میں پائے میں اس کا فلیور جو ہے نا وہ بہت اچھا سا انہینس ہو جائے تو یہاں پہ تب تک جب تک ہم نے مسالہ تیار کیا ہے پائے اسی دم والی آگ پہ ہی پک رہے ہیں اسی طرح ہی اور ہلکے ہلکے یہ جب پکتے ہیں نا تو ان کے جوسز ریلیز ہوتے ہیں اور یہ تب آپ کو صحت کے لیے فائدہ دیتے ہیں اگر آپ نے اس کو پریشر ککر پہ بنانا ہوتا ہے نا تو ان کی آدھے سے زیادہ تو نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو آپ جب بھی آپ پائے بنائیں اگر آپ کے پاس کھلا ٹائم ہونا تو آپ اس طریقے سے ہی بنائیے گا اور اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے پائے بننے رکھ دیے اور آپ اپنا کام کرنے لگے رہے بیچ میں تھوڑی دو چار بار ہم نے چیک کیا تھا دروازی خود ہی پکتے رہے تھے اور یہاں پہ مسالہ جو ہم نے اور اس کو پکانے کے بعد پھر ہم نے تقریباً یہ سوہ تین گھنٹے ہو چکے تھے یہاں پہ پائے کو پکتے ہوئے اب ہم نے پونہ گھنٹہ جو ہے نا وہ اور پکانا ہے اس مسالے کے ساتھ تاکہ اس مسالے کا فلیور پائے میں اور شوربے میں اچھی طرح ویل کمبائنڈ ہو جائے سارے فلیور اسی طرح ڈھاپ دینا ہے بہت ہلکی آنچ پہ اتنی ہی آنچ ہم نے رکھی ہوئی ہے شروع سے لے کے انڈ تک صرف پہلے جو پانچ چھ سات منٹ تھے نا اس میں ہم نے تیز آگ رکھی تھی تاکہ ہانڈی اچھی طرح گرم ہو جائے پانی اچھی طرح گرم ہو جائے دو لیٹر ہم نے پہلے پانی ڈالا تھا اور تقریباً میں نے آدھا لیٹر دوبارہ ڈالا تھا بیچ میں پانی کم رہ گیا تھا تو پھر میں نے آدھا لیٹر اور ڈالا تھا آپ بھی اسی طرح اگر آپ کو لگے کہ پانی کم رہ گیا ہے تو پھر آپ بھی پانی اس میں اور شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں لک دیکھیں آپ پائے کی کتنے اچھے گل چکے ہیں اس کو ہے کوئی ضرورت پریشر لگانے کی یا اس کو کوئی ایکسٹر گلانے کیلئے کچھ کرنے کی اتنے اچھے یہ پکے تھے نا اور اتنا مزے کا اس کا شوربے میں ٹیسٹ آیا تھا کیونکہ یہ بہت آرام سے پکتے رہے ہیں ہڈیوں کا اس کا رس جوس نکلتا رہا ہے پائے کے اندر تو بہت عالی فلیور اس کا آ گیا تھا اور یہاں پہ دھنیا اور پودینہ کے پتے دھنیا کافی سارا میں نے ڈالا ہے پودینہ تھوڑا سا ڈالا ہے بس اور آپ بھی اپنے ذائقے کے حساب سے دھنیا اور پودینہ ایڈ کر لیجے گا یہاں آخر میں میں نے مکس گرم مسالہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون وہی مکس گرم مسالہ جو ہمیں مکس سپائسز مل رہے ہوتے ہیں ثابت اسی کو میں نے باریک کیا ہوا ہے ریسپی اگر آپ کو یہاں اچھی لگے تو اس کو لائک کریے گا چینل پہ جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجے گا بیل کا آئیکن پریس کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کر دیجے گا تاکہ آنے والی ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم لی ملتے رہیں اور اب یہاں پہ پائے ہمارے تیار ہیں